خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعت ٹری ایل پی کو کال ادم قرار دیے جانے کے فیصلے اور طاقت کے استعمال سے دھرنوں اور احتجاج کو روکنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسا سب کچھ تھم سگیا ہو لیکن اس احتجاج میں اچانک بڑی تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ سوشل میڈیا پر چند ویڈیوز اور ایک تحریری پیغام اچانک سے گردش کرنے لگا جس کے بعد حالات مزید سنگینی کی جانب بڑھنے کے خطیات واضح ہو چکے ہیں یہ ویڈیوز کس بات کا ثبوت ہے اور حافظ سعید رزوی سے منصوب کیا جانے والا خط آخر کس کی شرارت ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات خوجی ٹی وی کے ناظرین تک پہنچانا انتہائی ضروری ہو چکا ہے پاکستان میں پیدا شدہ حالات سے یقیناً آپ واقف ہوں گے تحریک لبیک پاکستان کے احتجاجی دھرنوں نے ملک بھر میں ایک شورش برپا کر رکھی ہے اور حکومت سے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں جبکہ حکومت وقت طاقت کے استعمال سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے ٹی ل پی کے احتجاجی دھرنوں اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کئی سخت ترین اقدامات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ناظرین گرامی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تب بھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو آن ضرور کر لیجی تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقادگی کے ساتھ پہنچتے رہیں اسی زمن میں گزشتہ روز پاکستان بھر میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چند گھنٹوں کے لیے بین بھی کیا گیا کیونکہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی تشیر سے حکومت ادارے اور عوام آمنے سامنے آ چکے ہیں جس نے ایک سنگین ماحول کو جنم دیا حکومتی نمائندگان اور ٹی ایل پی کے کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی ویڈیوز شیئر کی جارہی ہیں گویا کہ کوئی جنگ جاری ہو اور دونوں فریقین ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی دوڑ جیتنے کی کوشش میں ہو ٹی ایل پی قیادت اور مرکزی شوری کمیٹی کی جانب سے تیس سے زائد لاشیں اٹھانے کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ موجودہ پاکستانی حکومت ان تیس افراد کے قتل کی ذمہ دار ہے شیلنگ اور فائرنگ کے افسوسناک واقعات پھر رپورٹ ہوئے رینجرز اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو سختی سے نمٹنے کی ہدایات جاری کی گئی جس کے بعد تشدد کی ایک لہر نے ملک بھر کو کھیل لیا اور انتہائی ہولناک ویڈیوز منزرام پر آ رہی ہیں پیارے دوستو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب جب عوام اور حکومت کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا نقصان ملکی ساکھ کو پہنچتا ہے اور کچھ ایسا ہی معاملہ اس وقت پاکستان میں جاری ہے عالمی برادری پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور پاکستانی عوام آمنے سامنے ہیں پاکستانی حکومت کے عالی عودیدار کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی جتھا حکومت کو ملکی مفاد کے خلاف فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتا پاکستانی حکام کے بقول ٹی ایل پی سے پاکستان کو درپیش خطرات کا مسئلہ کافی دن سے چل رہا تھا لیکن گزشتے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے ان کی نویت مختلف تھی ان میں ایسے واقعات تھے جن میں براہ راست ریاست کو چیلنج کیا گیا گزشتہ چار پانچ دن کے دوران جس طرح سڑکیں، شاراہیں، موٹر ویز، جی ٹی روڈز اور اسپتالوں کے راستے بند کیے گئے اس کی مثال پہلے کہ ہی نہیں ملتی اس جماعت کا یہ رویہ گفتو شنید کرنے والا نہیں تھا یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ان کے چار پانچ لوگ بیٹھ کر کر لیں اسے لوگوں اور حکومت پر مسلط کر دیا جائے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لوگوں کی سوچ بھی سیاسی ہوتی ہے سیاست میں بیٹھ کر اپنا نکتہ نظر بتایا اور منوایا جاتا ہے اسی طرح اختلاف کے باوجود دوسرے کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اگر فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے تو بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا نتائج ہوں گے پاکستان پر ایف اے ٹی ایف کی تلوار پہلے ہی لٹک رہی ہے پاکستان ابھی تک وہاں سے کلیر نہیں ہوا پاکستان ایف اے ٹی ایف کی پابنیوں سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ تگو دو کر رہا ہے ایک ذمہ دار جماعت اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے تحریک لبیگ پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایسی سوچ رکھتے جس سے پاکستان کے مفاد کو کوئی خطرہ لاکھ نہ ہوتا ٹی ایل پی کے نعرے پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نعرے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے پیارے دوستو دوسری جانب ٹی ایل پی قیادت کے نظریات مختلف ہیں ان کا ماننا ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور اس مقصد کے تحت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے علاوہ ان کی مسنوعات کا بائیکات کیا جائے تاں کہ فرانسیسی صدر اور دیگر گستاخوں کی اکل ٹھکانے آ سکے گزشتہ صبح تک کے حالات دیکھتے ہوئے کئی دانشوروں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ شاید اب دھرنے اور جلوس ختم ہو جائیں کیونکہ پاکستانی حکومت نے طاقت کے استعمال سے مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے لیکن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک تحریری پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جسے جیل میں قید ٹیل پی کے سربراہ حافظ سعید حسین رزوی کی جانب سے منصوب کیا گیا کہ یہ خط انہوں نے کارکنان کے نام لکھا ہے اس خط کے ذریعے کارکنان کو دھرنے ختم کرنے اور پرامن طریقے سے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا خط میں انہوں نے ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کیا جائے احتجاجی جلسے ختم اور بند سڑکیں فوری طور پر کھولی جائیں حافظ سعید رزوی صاحب نے اس خط میں اپنی شوری ممبران اور کارکنوں سے مخاطب ہو کر یہ اپیل کی کہ ملکی مفات اور عوام الناس کی خاطر کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھایا جائے ان کا خط وزیراعظم عمران خان کے معامنے خصوصی شعباز گل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی شیئر کیا لیکن اس خط کے وائرل ہوتے ہی لاہور دھرنے میں موجود ٹیل پی کی عالی قیادت نے اعلان کیا کہ خط کی تحریر پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط جبرن تحریر کروایا گیا ہے اور جیل میں حافظ سعید رزوی پر تشدد کرتے ہوئے اس خط کی تحریر لکھی گئی لہٰذا اب مزید دھرنوں کا اعلان کیا جائے گا تحریک پاکستان لبیک کی قیادت کی جانب سے سامنے آنے والے اس بیان کے بعد پورے ملک میں دھرنوں کا نیا سرسلہ شروع ہو چکا ہے جس کے بعد حکومت کے لیے ایک بار پھر سے بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے پیارے دوستو گزشتر اوز حافظ سعید حسین رزوی صاحب کے خط کے علاوہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ پولیس ایک شخص پر بدترین تشدد کر رہی ہے اور یہ شخص ٹیل پی کی عالی قیادت کا ایک رکن بتایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کئی عام پاکستانی بھی یہ کہتے پائے گئے کہ پولیس گردی کی ایک اور مثال سامنے آ چکی ہے اور پاکستانی حکومت نے بدترین سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیل پی قیادت کو زدو کوب کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ پاکستانی آئین کے خلاف ہے اس حوالے سے چند ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جیل میں ساد رزوی صاحب پر تشدد ہونا ناممکن ہے کیونکہ کسی بھی بڑی سیاسی و مذہبی جماعت کے سب سے بڑے رہنما یا سربراہ کو جیل میں تشدد کا نشانہ بنانا قانونن بہت بڑا جرم ہے اور یہی معاملہ ٹیل پی کے ساتھ بھی ہے مگر دشمن اناثر یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہے کہ ساد حسین رزوی پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے لیکن دوسری جانب تحریک پاکستان لبیک کی جانب سے پیش کیے جانے والے چند شواہد اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے گرفتار کارکنان اور رہنماوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ کون درست ہے اور کون غلط سرسر بے تکیسی بات ہے حقائق کے مطابق احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے مگر جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کسی مذہب یا معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتے اس زمن میں حکومتی مشینری کو بھی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوسری جانب بھی تو پاکستان کے شہری ہی موجود ہیں جبکہ پاکستان کی موجودہ حکومت یعنی پی ٹی آئی کا سیاسی منشور ہی عوامی رائے رہا ہے اور ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب خود عمران خان صاحب نے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا اور اس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ سمیت کئی ہوش ربا واقعات پھر انما ہوئے مذہبی وابستگی اور جذبات کو کبھی بھی طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج اسلام کا نام لینے والا اس روح زمین پر کوئی انسان نہ پایا جاتا یہ بات پاکستانی حکومت کو سمجھنی چاہیے اور اس کے مطابق حل نکالتے ہوئے ملکی انتشار کو ختم کیا جا سکتا ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان